سنجھینی میں آج ہم بات کریں گے وائرل فیور کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ جیسے ہی موسم بدلتا ہے بدلتا ہوا موسم اپنے ساتھ لے کر آتا ہے بہت ساری بیماریاں جیسے کی خانسیز، زکام، گلے کی خراش، سردھر اور تیز مخار ایسی بیماریاں ان بیماریوں سے ہمیشہ ہمیں دو چار ہونا پڑتا ہے پھر موسم میں بدلاف کے دوران ہونے والی بیماریوں میں وائرل فیور ایک عام بیماری ہے تو آئیے دکٹر پتاب چوہان سے جانتے ہیں کیوں ہوتا ہے وائرل فیور اور کیا ہے اس کے لڑکشن ستھ سنجھینی ٹپس میں جانیں گے لیسن کی خوبیوں کے بارے میں آئیے سب سے پہلے دکٹر صاحب سے یہی جانتے ہیں کہ وائرل فیور کیا ہے اور اس کے ہونے کے کارن کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں دکٹر صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وائرل فیور بدلتا موسم جیسے ہی آتا ہے وائرل فیور ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ وائرل فیور سمجھائیے کیا ہوتا ہے اور ان کا پرکوپ ہوتا ہے جب ہمارے شریر کے اندر وہ پرویش کرتے ہیں تو وہ بخار پیدا کرتے ہیں جس کو وائرل فیور کہا جاتا ہے تو پہلا پرشن تو یہ ہے کہ وائرل فیور ہوتا کیوں ہے تو آپ نے جیسا کہا کہ موسم کے انسار بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھار جب فیوریبل کنڈیشن ملتی ہے وائرس کو ایکٹیویٹ ایکٹیو ہونے کے لیے تو وہ اس سے ایکٹیو ہو کر کے اور جیسے بھی وہ کسی کے شریر کے اندر کسی پرکار سے پرویش کرے گا کسی بھی مادہم سے وہ پرویش کرے گا تو آپ کے شریر میں وہ بخار کے لکشن آپ کو ملیں گے آئر ویڈ کی درستی سے اگر ہم دیکھیں تو دوشوں کی درستی سے ہم کہیں گے کہ پت کا پرکوپ اور کف کا پرکوپ دونوں کا پرکوپ اس میں جرور ملتا ہے آپ کو کف کا پرکوپ اس لیے کیونکہ آپ کو جو ہے اس لکشن ملتے ہیں کف کے اس کے انسار ہم یہ کہیں گے آئر ویڈ کے انسار سے کہ اگر آپ کا اوجس جو ہے وہ شریر میں کم ہے یعنی کہ آپ کی جو روگ پرتیرودھک شکتی جو ہے ایمیونٹی پاور اگر لو ہے تو وہ بھی ایک کارن بنتی ہے لیکن کہ وائرس اکثر کئی باری ہمارے واتاورن میں موجود رہتے ہیں لیکن اگر آپ کی ایمیونٹی سٹرونگ ہو تو آپ کو وہ پرباوت نہیں کریں گے اس لیے ہم بار بار آپ کو ہی سمجھاتے بھی ہیں کہ آپ کو اپنے شریر کی جو ایمیونٹی پاور ہے اس کو سٹرونگ رکھنا چاہیے جتنا بھی ہم کھان پان کے بارے میں آپ سے جو چلچہ کرتے ہیں آہار ویہار یا ہم آپ کو کچھ ایکسیسائز کے بارے میں چلچہ کرتے ہیں یا ہم کچھ ایسی ریسپیز آپ کو بتاتے ہیں جس سے آپ کے شریر میں شکتی زیادہ بڑھے یا ہم کبھی ویٹامینز کی بات کرتے ہیں منرلز کی بات کرتے ہیں تو ہمارا کیول ایک ہی مقصد اس میں ہوتا ہے کہ کس پرکار سے آپ کے شریر میں جو روگوں سے لڑنے کی جو شکتی ہے جو ایک نیچرل شکتی ہمارے باڈی کے اندر ہوتی ہے اس کو آپ کو مضبوط رکھنا ہے پوشن کی بات جب کرتے ہیں نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی پیچھے ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو بہت گوھر نہیں کرتے ہیں پھر بھی ہم جو نیوٹریشن میں کمی رکھتے ہیں لائف سٹائل کو بگاڑتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری ایمیونٹی کمجور ہو جاتی ہے جب بھی وائرس کوئی اکٹیو ہوگا تو سب سے پہلے ہم کو پکڑے گا اس بارے میں اور بھی جانکاری حاصل کریں گے ہم ڈاکٹر صاحب سے لیکن فلحال دھیانا سے ایک دارشک جو گئے ہیں راہو جی سواگتھ ہے آپ کا ایک سوال کریں ہلو جی میرے ایسی ڈیٹی کی پرولم ہے ایسی ڈیٹی کب سے ہو رہی ہوئی آپ کو جی ہو رہی ہے در چھے مہینے سے چھے مہینے سے ہو رہی ہے دیکھئے ایسی ڈیٹی جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے کھان پان کو جہاں دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسے ہمارے بھوجن میں کوئی ایسی چیز ہے جو زیادہ ایسی ڈک ہے ایسی ڈک یعنی کہ تیزاب والی کوئی چیز ہوتی ہے کھٹی چیزیں جو ہوتی ہیں بہت زیادہ جو تیکھی چیزیں ہوتی ہیں مرچ مسالے والی چیزیں جو ہوتی ہیں یا تلی چیزوں سے بھی جو ہے ایسی ڈیٹی بڑھتی ہے کبھی کبھار ایسا بھی دیکھا ہے کچھ لوگوں میں نے کہ ان کو مٹھائی کھانے سے ایسی ڈیٹی بڑھ جاتی ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ سوچنے سے ایسی ڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو پہلی چیز ہے کہ اپنے بھوجن میں آپ اس طرح کی چیزوں کو جس کو کہ ایروید کی باشا میں ہم پت وردک بولتے ہیں ان کو جو آپ بلکل مٹھ لیجئے دوسرا چیز آپ کو ایسی ڈیٹی کو نسٹ کرنے کے لیے انٹسید یعنی کہ الکلائن فوڈ زیادہ کھانا ہے ناریل پانی بہت اچھا رہتا ہے خیرہ آپ کھا سکتے ہیں یا تھوڑا سا دودھ لے دیجئے 20 ملی لیٹر کے کبھی آدھا کب پانی میں گھولتے ہیں اسے آپ پیسکتے ہیں یہ رہا آپ کو انسٹنٹ ریلیف لیکن اگر رو پرانا جب ہو جاتا ہے اس میں کئی پرکار کے وکار اندر ہو جاتے ہیں کبھی کبار اندر سویلنگ ہو جاتی ہیں گیسٹرائٹس اس کو بولتے ہیں کبھی کبار جو آپ کا جو ہرنی جو ایک والو ہے وہاں کا اس میں خرابی آ جاتی ہے یا آپ کا جو فوڈ پائپ ہے جو بھوجن کی نلی ہے اس میں بھی کبھی کبار کچھ چھوٹا سویلنگ آ جاتی ہے تو لدھیانہ سے آپ بول رہے ہیں لدھیانہ میں جیوہ کی کلینک ہے وہاں پر آپ جا کے ڈاکٹر سے پرسنلی مل کر کے بھی کچھ عوشدیاں جرور لیجئے چار چھ ہفتے دوائیاں لیجئے تاکہ جو اندر نقصان ہوا ہے آپ کا ایسی بھی ایسیڈ سے اس میں چھ مہینے میں وہ آپ کو ریپیر کرنا بہت جروری ہے ایک چیز ہوتا ہے کہ روک کو آگے بڑھنے سے روکنا یا روک کے کارل کو روکنا دوسرا ہے کہ جو ہمارے شریر میں ابھی تک جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو بھی ریپیر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کو روکنے سے بات نہیں بنے گی جو بیماری ابھی تک آپ کے شریر میں رہی اور اس کی وجہ سے جتنا بھی آپ کو نقصان ہوا اس کو ریپیر کرنا وہ اس کے لیے آئر ویڈی کوشش بھی آپ کو لینی چاہیے آج جن بات کرے ہیں وائرل فیور کی وائرل فیور کیا ہوتا ہے یہ تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سمجھا دیا لیکن جانتے ہیں جب ہمیں سچ مچ وائرل فیور ہو جاتا ہے تو ہم اسے پہچان نہیں پاتے ہم سوچتے ہیں کہ یہ عام بکھار ہے اور یہ سوچ کر ہم وائرل فیور کو نظر انداز کر دیتے ہیں آئیے ڈاکٹر صاحب تو جانتے ہیں کہ آخر کار اس کے لقشن کیا ہوتے ہیں ہم اور آپ کیسے پہچانیں کہ ہمیں وائرل فیور ہو گیا ہے روکر صاحب بکھار ہم سبھی جانتے ہیں کبھی کبھی بکھار کسی نہ کسی کو تھکان کی وجہ سے کسی اور کارن کی وجہ سے ہونا لازمی ہے اور ایسے میں جب ہمیں حقیقت میں وائرل فیور ہو جاتا ہے تو تہچان پانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ وائرل فیور ہی ہے اس کے لقشن کیا ہے لقشن اس میں مخرب سے تیز بکھار ہوتا ہے کافی تیز بکھار ہوتا ہے اور پورے شریر میں اکڑہات ہوتی ہے درد ہوتا ہے پوری بوڈی میں پین آپ کو ہوگا آپ کی ماں سپیشیاں اکڑ جاتی ہیں اس کے ساتھ تھکاوٹ بہت ہوتی ہے کمجوری شریر میں بہت زیادہ آ جاتی ہے اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس کے ساتھ جب وائرل فیور ہوتا ہے تو گلہ لوگوں کو خراب ہوتا ہے گلے میں کچھ آپ کو درد ہوگا کبھی کبار کھانسی بھی ہوتی ہے اور ناک سے پانی بھی گہنے لگتا ہے یہ تمام لکشن ہے بھوک کم لگتی ہے شریر میں شکتی کم ہونے کی وجہ سے آپ کو کچھ کام کرنے کی اچھا نہیں ہوتی اور کبھی کبار ایسا بھی دیکھنے کے میں ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر بھی جو ہے جو پاچن کی اکریہ ہے آپ کی اس میں وکرتی کچھ نہ کچھ آ جاتی ہے بھوک کم لگنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی ڈیٹی یا گیس بننے کے لکشن بھی ہو سکتے ہیں کبھی کبار ایسا بھی فیلنگ آتی ہے کہ وومٹنگ آپ کو آنے والی نوسیا جس کو بولتے ہیں تو یہ تمام لکشن اگر آپ کو ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وائرس آپ کے شریفوں گھوسا ہے کیونکہ الگ الگ ہمارے یہاں آئر وید میں بھی کئی پرکار کے جور روگ ہم اس کو کہتے ہیں اس کا ورنم کیا گیا ہے پت کا بھی ہے کف کا بھی ہے اور جو ہے سنی پاتز کبھی بخار آیا پھر اتر گیا پھر بخار چڑ گیا تو اس پرکار سے آئر وید میں ورنم ہے اور وائرل فیور بہت کومن ہے آز کل بڑے کومن دیکھنے کو ملتے ہیں مشیش طور پر کیونکہ ہماری شریر کی امینٹی دن پرتی دن کمجور ہوتی جاری ہے وائرس تو پہلے بھی ہوا کرتے تھے واتا ورنم میں لیکن نوی جو ہے لوگ بہت زیادہ گرسیت اس سے اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے شریر کی جو سکتی ہے روگوں سے لڑنے کی وہ بہت کمجور ہو رہی ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ پردوشن بہت زیادہ پیل رہا ہے ہماری جو ایکسٹرنر انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ سوچ سے نہیں ہے میں بہت جگہ دیکھتا ہوں کہ ایون بڑے بڑے شہروں میں بھی جو ہے بہت زیادہ جنگی بہت زیادہ ایسے جو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس میں کچھ پردوشن بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے شریر کی جو شکتی ہے ایمیونٹی پاور اس پر اثر پڑتا ہے کیونکہ اگر اوکسیجن ہمیں اچھی نہیں ملے گی اچھی کوالٹی کی اوکسیجن ہمیں نہیں ملے گی اس کی وجہ سے ہمارے شریر کی جو اوج شکتی ہے جو ہماری ایمیونٹی پاور ہے وہ کمجور ہوتی ہے چلی گھر سے درشق جوڑ گئے ہیں جبراد جی سواگت ہے آپ کا مذہب آل کریں ہنجی میرے نا چار سال پہلے ایکسیجن ڈوہا تھا جی تو پیکچر ہو گیا تھا وہ تو جوڑ گیا لیکن سردی کے سمیمے بہت درد ہوتا ہے بہت الیپیتی کلاج لے لیکن صحیح نہیں دیکھیں کوئی بھی چوٹ کا درد جو ہوتا ہے یا کہیں چوٹ لگی ہوتی ہے شریر میں ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا کچھ ویسے گم چوٹ لگی آپ کو اندر تو عام طور پر جب تھند بڑھے گی تو اس میں پین آتا ہے کیوں آتا ہے کیونکہ سردی کے سمیمے تھوڑا سا وہاں تھند کی وجہ سے اکرہاٹ بڑھ جاتی ہے کبھی کبھار وہاں جو ہے خون کا جو سرکولیشن ہے وہ تھوڑا سا کم پڑھ جاتا ہے تھند کی وجہ سے خون جیسے کہتے ہیں جم جاتا ہے ایسا کہتے ہیں سردیوں تو اس کو گرمائش چاہیے اس کو گرم رکھنے کی آپ کو کوشش کرنی ہے گرم کیسے رکھیں گے سب سے بڑیہ وہاں پر مالش کیا کریں ہلکا سا گرم کر کے کل کا تیل گنگنا کر کے اس سے مالش کریں دوسرا جو ہے آپ کو کھانے پینے میں بھی تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے حلدی بہت اچھا کام کرتی ہے چوتھائی چمچ حلدی ایک کپ دودھ میں ڈال کر کے آپ رات کو پینے سوکے سمیں اس سے آپ کو آرام آئے گا اس میں اور اس کے علاوہ گرم پانی میں نمک ڈال کر کے اس جگہ کا سیکھ بھی کر سکتے ہیں پانی ڈال کر کے اس پہ پانی میں ڈگو کر کے اس کو سکھائی اس کی کریں گے اس سے بھی آپ کو رلیف ملے گا کوئی روگ نہیں ہے یہ کہ اول آپ کو جو چوت لگی یا ایکسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ سے جو چوت لگی وہ چوت اب تو وہ آپ کی ریپیر ہو چکی ہے ہڈی وہاں جڑ چکی ہے لیکن کیونکہ وہ کمجوری وہاں آگئی ہے اس کی وجہ سے وہاں کبھی کبار آپ کو درد ہوا کرے گا کبھی کبار برسات کے دنوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب بہت زیادہ برسات ہو بادل ہو تب بھی کئی لوگوں کو درد وہاں ہوتا ہے اور تھنڈ میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے بات چل رہی ہے آج وائرل فیور کی سپوچ کیجئے آپ اور ہم بارل فیور سے بیمار ہیں ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کس طرح سے ہمیں اس سے بچیں کس طرح سے ہم کم کر سکتے ہیں دور کر سکتے ہیں کیا ہے آج کی سنجیونی آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر صاحب ستیتی ایسی ہے کہ ہم بیمار ہو گئے ہیں پتہ بھی چل گیا ہے بارل فیور ہے ایسے میں کیا کریں کیا ہے آج کی سنجیونی دیکھئے ہم سنجیونی میں یہی بتاتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کے گھر میں اپلد ہیں اور ایزیلی اور ان کو آپ پریوک کر سکتے ہیں تلسی کا اپنے نام سناوگا تلسی کے پتے آپ کو مل جائیں اگر تو پانچ سے پتے پیس کر کے اور اس کو آپ پانی میں بھول کر کے دن میں دو بار پیئیں تو اس سے آپ تو ریلیف میتا اور بھی نہیں تو آپ کے گھر میں پیاج لیسن عام طور پر ہوتا ہی ہے لہسن اور پیاج دونوں میں ہی انٹی وائرل انٹی بیکٹیریل انٹی بائیٹک گھن پائے جاتے ہیں اور اس کے کافی اس کے جو انگریڈینٹس پراشین سمجھ سے ہمارے ہیں پریوک بھی ہوتے ہیں تو لہسن کا رس ایک چمچ پیاج کا رس ایک چمچ اس کو ہاف کپ گھنگنے پانی میں ملا کر کے آپ کی اس سے آپ کو ریلیف ملے گا تازہ ادرک کا رس میں ملا کر کے یہ سواپ لیں اگر گلا کھڑا ہے آپ کا اس میں کچھ دوخن ہے گلے میں تو ایک گلاس پانی میں تھوڑا سا سندھا نمک ملا کر کے اس سے گرارے کر سکیں آپ یا میتھی کو پانی میں اُبال کر کے اس سے بھی گرارے کرنے سے آپ کو لاب ملے گا اور اس کے ساتھ جیسا میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ ہمیشہ جب بھی آپ کو بخار ہو بیورنگ فیور آپ کو کھانا لائٹ کھانا چاہیے ہیوی چیزیں تلی چیزیں مٹھائیاں بہت جیزا گریشت بھوجن بلکل سیون نہیں کرنا اور کوشش کریے کہ تھوڑا سا ریسٹ کرنے کا پریاس چلو کریں جتنا آپ ریسٹ کریں گے بوڈی اتنا جلدی آپ کی ریکاور کرتی ہے اور ساتھ میں آئرویدک عوشدی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمپلیکیشنز ہیں تو آئروید میں بخار کے لیے مہت اچھی دوائی ہیں اس کے لیے آئرویدک چکت سکسے سمپر کرنا چاہیے اور سب سے اچھی بات یہ ہے ہمارے آئروید میں کہ جب آپ کوئی عوشدی لیتے ہیں کسی بھی روک کے لیے آپ علاج کرتے ہیں تو کم سے کم آپ کا ان دوائیوں کا کوئی سائیڈ افیکٹ آپ کے اوپر لیں نہیں تو کئی بارے آپ نے دیکھا ہے کہ جیسی ہم سٹرونگ میڈیسن لیتے ہیں تو پیٹ میں جلن ہو جاتی ہے پیٹ میں کبز ہو جاتی ہے پیٹ میں گیس بننے لگتی ہے کبھی کبھار ہمارے لیور پر اثر آ جاتا ہے لیور کمجور ہو جاتا ہے کوشش کرنا چاہیے نیچرل طریقے سے آئرویدک دوائیوں سے ہی شروعات کرنی چاہیے میرا آپ کو یہی سجھاو ہے کہ آئرویدک دوائیوں سے شروعات کرنی چاہیے اگر بہت کوئی امرجنسی ہے پر آپ کو لگتا ہے کہ آئرویدک دوائی سے ایک دم سے ریزلٹ نہیں آرہا ہے آپ کو اور زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو ہم آپ کو کبھی منا نہیں کرتے ہیں ساتھ میں الوپیٹک دوائیوں کبھی پریوگ آپ کر سکتے ہیں ہمارا گول یہ ہے ادیش یہ ہے کہ روگی ٹھیک ہونا چاہیے اور پون روپ سے ٹھیک ہونا چاہیے جڑ سے روگ چلا جائے چاہے کوئی بھی پیتھی آپ پریوگ کریں ہمیں کوئی اس کا کوئی پریز نہیں ہے کسی چیز سے کسی سے دویش نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سوست رہیں بات چل رہی ہے آج وائرل فیور کی یعنی ہمیں وائرل فیور ہو گیا ہے ہم اسے بیمار ہیں اس پریشانی سے اس بیماری سے گرست ہیں تو ایسے میں ہمیں کون کون سی چیزیں ہیں جن سے پریز کرنا چاہیے کون کون سی سابدھانیاں ہیں جو برپنے کی ضرورت ہیں آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب یعنی ہم بیمار ہیں وائرل فیور ہو گیا ہے تو کون سی چیزیں ایسے جن کا ہمیں سیون نہیں کرنا ہے اور جن کا کرنا ہے مکہ روپ سے تو جب ہمیں وائرل فیور ہوتا ہے میں نے آپ کو سمجھایا شروع میں کہ ہماری اگنی مند ہو جاتی ہے ہماری جو پاچت اگنی ہے جتھر اگنی ہے وہ انجور پڑ جاتی ہے تو آپ کو پاکوڑے پرانٹھے پوری اس طرح کی جو ہیوی چیزیں تلی چیزیں بلکل نہیں کھانا پانیر یا ڈال مکھنی راجمہ چھولے یہ جو ہیوی چیزیں ہیں جنگ فوڈ بلکل نہیں کھانا ہے کوشش کریے ہلکا کھانا کھائی آپ کو بھیان ہوگا اگر آپ کو بچپن کی چیزیں یاد ہیں ابھی تو بچپن میں جب بھی بخار ہوتا تھا تو کھچڑی بنای جاتی تھی امیم کی دال کی کھچڑی اور اس میں کھچڑی بہت زیادہ چار چھے حصہ کھچڑی اور ایک حصہ چاول ڈال کر کے پتلی سی کھچڑی کیونکہ اس میں شکتی بھی ہے پوشن بھی ہے پروٹین سے وغیرہ سب کچھ اس کے اندر ہے اور بہت آرام سے پچھتی ہے وہ بکار پیدا نہیں کرے گی آلڈیڈی جب اگنی مند ہے اس سمیں آپ کو یہ جرور دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ہلکا بھوجن چاہیے سوپ پی سکتے ہیں آپ سبجیوں کا سوپ پی سکتے ہیں یا مونکی دال بنا کے اس کے ساتھ ایک پھول کا آپ چپاتی ایک کھا سکتے ہیں اور اس کے اترک جو ہے کچھ ایسی چیزیں آپ لیں فروٹس آپ لے سکتے ہیں سیب کھا سکتے ہیں سنترہ کھا سکتے ہیں یا کچھ اور پفلوں کا رس پی سکتے ہیں تو یہ پرکوشن لینے بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ اپنی اگنی کو اور زیادہ کمجور کریں گے اور مند کریں گے تو آم بنے گا آم بنے گا تو وائرس جو اندر جو بیٹھا ہوا ہے وہ باہر نہیں نکل پائے گا جب تک ہم آم کو نہیں پچائیں گے وائرس وہاں سے نشٹ نہیں ہوا آم کے اندر ہی وائرس گرو کرتا ہے اور ہم آم کو بڑھاتے جائیں گے تو وائرس بھی وہاں بیٹھا رہے گا آئیے اب بینہ وقت جب آئے بات کرتے ہیں سنجیدنی ٹپس کی جس پہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتانے والے ہیں لہسن کے دھیر سارے اور شدیر گون ڈاکٹر صاحب کیا ہے آج کے سنجیدنی ٹپس دیکھیں لہسن کی بات کریں تو آج جیسے وائرس کی ہم نے بات کی تو انٹی وائرل گونش میں ہوتا ہے لہسن کے اور اگر آپ کو سوست رہنا ہے تو لہسن کا اپنی اوک کر سکتے ہیں لیکن کس پرکار سے کرنا ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے یا تو اس کا رس نکال کر پانی میں گھول کے پیئے یا صبح کھالی پیٹ ایک کھالی آپ کھالیں کیونکہ اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ لہسن کو پکاتے ہیں اس میں بھوجن میں اس کا تڑکہ لگاتے ہیں وہ پھر تھوڑا سا اس میں گون اس کے بدل جاتے ہیں تو یہاں پر آشدی کی بات کر رہے ہیں تو عام طور پر اس کو ہم بتاتے ہیں آپ کو اگر لہسن کا سیون کریں تو اس سے بدل پشر بھی آپ کا ٹھیک رہے گا آپ کا جو کلسٹرول بھی اس سے کنٹرول رہتا ہے اس میں بھی کام کرتا ہے لہسن کا پریوک جو ہے دات کے درد کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں پیسٹ بنا کر کے جائیں دات میں درد ہو رہا ہے وہ وہاں پر اس کو لگائے جائے یا پھر جو ہے لہسن کو پکا کر کے تیل کے اندر سرسوں کے تیل میں لہسن کو چھوٹا چھوٹا کارک کے پکائیں اس تیل کو لہسن والے تیل کو کان درد کے لیے دی آپ پریوک پل سکتے ہیں کان میں اگر درد ہے وہ تھنڈا کر کے ڈالیے گرم گرم منٹ ڈال دیجئے کان آپ کو کھرا ہو جائے تو تھنڈا کر کے اس تیل کو اگر آپ ڈالیں گے کان میں تو کان کے درد میں بھی آپ کو ریلیف ملتا ہے اور ایسا ہی تیل پکا ہوا جو لہسن ہے تیل جیسے آپ سرسوں کے تیل میں پکایاں تیل کے تیل میں تو جوڑوں کے درد میں یا ماس پیشیوں میں کئی اکرات ہے آپ کو اس میں مانس کرنے سے بھی آپ کو آرام ملتا ہے